کیونکہ اس ملون نے کہا کہ میں صدیقی اکبر کو مومن نہیں مانتا جملوں پہ گوھر کرنے آپ نے اس نے کہا میں صدیقی اکبر کو مومن نہیں مانتا تو ہم جواب دیتے ہیں اکبر کو مومن کیوں مانے صدیقی اکبر کو مومن ماننے کے لئے پہلے خود مومنوں نہ ضروری ہے جتنا جملہ سمجھا ہے اتنا دور سے بولو سبحان اللہ میں پھر جملہ دھرائے دیتا ہوں صدیقی اکبر کو تو مومن کیوں مانے وہ صدی کے اکبر کو عومن ماننے کے لئے پہلے خود عومن آنال رو رہی ہے وہ کہتا ہے جناب والا میں صدی کے اکبر کی صداقت کو نہیں مانتا میں نے کہا جس کو صدی کے اکبر کی صداقت میں شک ہے ہمیں اس کی بلادت میں شک ہے جو بلا جتنا سمجھا ہے اے رسول اللہ سبحان اللہ وہ کہتا ہے جناب والا میں صدی کے اکبر کی صدی کی اکبر کو نہیں مانتا میں نے کہا ہم دیری بندی اکبر کو نہیں مانتے میں نے کہا اللہ کہے ابو بکر صندیق رسول اللہ کہے ابو بکر صندیق عمر کہے رسول اللہ کہے بھاروکی آدم کہے عثمانی غنی کہے مولا علی کہے حسلیل کہے ابو بکر صندیق ہے تو میں بھی کہتا ہوں ابو بکر صندیق ہے وہ جو ابو بکر کو صندیق نہ مانے وہ دنیا کا سب سے بڑا صندیق ہے حضرت جمعہ سمجھو ابو بکر چندہ لگ رہا ہے فجابی بھی تو ہڑی دوبار کر دیا اوہی ابو بکر چندہ لگ دا ہے بہت چندہ لگ دا ہے لیکن ابو بکر اس میلے چندہ لگ دا ہے جہاں مان چندہ لگ دا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ماتم کر دے میں کیا پترہ ماتم کر لیکن صرف اس گل نہ ماتم نہ کر تو اگر سینہ پٹنیت پٹ تینہ سینی رائے دینیا تو ماتم کر لیکن اس بات پر ماتم کر کہ تجھے اس ابو بکر سے بغد ہے جو کل غار میں میرے نبی کا ساتھی تھا آج دار کے اندر میرے نبی کا ساتھی تھا سبحان اللہ ماتم کرنا ہے تو ہم تجھے رائے دیتے ہیں تو اس بات پر ماتم کر کہ تجھے اس عمر سے بغد ہے جو علی کا بھی داماد ہے زہرہ بطول کا بھی داماد ہے تجھے عمرائے دیتے ہیں تو ماتم کرنا چاہتا ہے تو اس بات پر بھی ماتم کر کہ تُو اس عثمارِ غلی سے بغد رکھنے والا ہے کہ جس کے دروازے پر شہادت کے وقت جنت کے نوجوانوں کے سمدار حسنوس ہیں میرا دیرے تجھے ماتم کرنا ہے تو اس بات پر ماتم کر کہ تُو ربی کے ان وفادار صحابہ کو نہ ماننے والا ہے جن کو میرے نبی یہ عداد دیتے ہیں فرمایا کہ علی المطلع وہ ہے کہ جس نے میرے بستر پر لے کر میرے عزت اور حرمت پر پیدا دیا ہے لیکن میرا یارگار وہ ہے جس نے گار کے اندر نبوبت کی عدد پر پیدا دیا ہے عبو بکر تجھے کوئی کمی نہیں ہے اور دنیا کے کتے پھونکا چپ ہو جائیں گے تُو کل بھی میرے نبی کا مزار میں ساتھی تھا آج بھی میرے نبی کا مزار میں ساتھی تھا انشاءاللہ اگرہ جمعہ خلافت کی عظیم موضوع کی اوپر بیان ہوگا